جو ہمارے لیے ناممکن سمجھی جاتی تھی ہم وہ جیت سکتے ہیں پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کراچی میں بلدیاتی الیکشن بھی جیتے گی اور انشاءاللہ تعالی دوہزار تئیس میں جب آم انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی کراچی میں اور نشستیں جیتے گی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو آزادی سے ووٹ ڈالنے دیا جائے جب جب کراچی کے شہریوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے جب جب انتخابات میں مینپلیشن نہیں ہوئی ہے جب جب انتخابات میں داندلی نہیں ہوئی ہے پیپلز پارٹی بھاری ایک سیرے سے جیتی ہے اور آج کا نتیجہ اس بات کو ثابت کرتا ہے میں مندخل صاحب کھڑے ہیں میں چاہوں گا کہ دو لگ جب بات کی بات کریں آپ سے ہم میرے کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں پھر آپ کو کی سوال ہوگا سویل صاحب ہیں یہ بات کریں گا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اپنی چیرمن بلاول بوتو صاحب کا عصیب علی زرداری صاحب کا عدی فریال کا سویل سیال صاحب کا آغار افیلہ صاحب کا سعید غنی صاحب کا وقار مہدی صاحب کا قادر پٹیل صاحب کا تمام پارٹی کی جہالوں کا علاقے کے لوگوں کا انیٹو فور نین کا جنہیں نے مجھ پہ اعتماد کی اور انشاءاللہ جسے پہلے ہم کام کریں تو انشاءاللہ اس سے دس گنا زیادہ کام کریں گے اور اس علاقے کو انشاءاللہ کراچی کے دوسر شکریہ سب سے پہلے مفتا اسماعیل یہاں پہ تھے محمد زبیر صاحب بھی یہاں پہ تھے شاید خاکہ نباز یہ سب جو ہے اب شکو کو شباد کا اظہار کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال بھی امجد آفریدی بھی تھے تیری کلب ایک پاکستان بھی سب کہہ رہے ہیں شکو کو مشکو کلیکشن ہو گئے اور پھر جب ان کا ٹویٹ آیا سویل انور سیال صاحب کا جمعہ مبارک تو اور زیادہ مشکو ہو گیا کیا ہوا ہے یہ جو آپ جمعہ مبارک کہنا بری بات ہے جمعہ م مبارک ہونا چاہیے میں آپ سیس کروں آج صبح جب یہ الیکشن جب صبح یہ الیکشن شروع ہوئے تو پین آؤٹ کم تھا ہماری توقع کے مطابق بھی کم تھا لیکن ظاہر گرمی تھی رمضان تھا جس کی وجہ سے لوگ کم گھر سے نکلے لیکن صبح سے لے کے رات تک جب تک یہ الیکشن چلتا رہا بوٹنگ ہوتی رہی شام تک کسی جماعت نے جو اب شور مچا رہی ہیں کسی نے کوئی اتجاج کیا کسی نے کوئی الزام لگایا کہ کہیں پر جالی ووٹ ڈلے ہیں کسی نے کہا کہ ہمارے ایجنٹ باہر نکالے گئے کسی نے کہا کہ ہمارے ایجنٹ کو فارم فورٹی فائی نہیں دیے کسی نے نہیں کہا یہ اچانک سے جب انہوں نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا مجھے نہیں سمجھ آتی بات کیوں کیا میں یہ کمپائل کر رہا تھا ریزلٹ جب پہلا فارم فورٹی فائی ہمارے پاس آئے اس وقت سے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے فارم سے لے کر آخری فارم تک پی ایم ایل این کسی موقع موقع پر بھی ہم سے آگے نہیں نکلی صرف ایک موقع پر ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے ٹی ایل پی کے ووٹ ہم سے بڑے تھے ہم سیکنڈ ہو گئے تھے نو لگ تھرڈ تھی آخر تک ہم ان سے آگے تھے ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائی آ رہے تھے اس کے مطابق لیکن اب اگر وہ یہ غلط فہمی میں مبتلات ہے کہ یہ سیٹ کوئی ان کی وراست ہے اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا اور یہ ہارنے کا ان کا تصور نہیں ہو سکتا تو میں س خوابات ہوئے ہیں وہ میڈیا نے سارا دن دکھائے ہیں صاف و شفاف ہوئے ہیں غیر جانب دارانہ ہوئے ہیں ہماری حکومت کی کوئی مداخلت نہیں تھی میں نے تو یہ بات برملا کسی اور دوستے بھی کہی کہ میں وزیر تعلیم ہوں میں چاہتا تو عملے کی جو تائیناتی تھی اس میں مداخلت کر سکتا تھا اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا اگر کوئی ایک شخص یہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی عملے کی تائیناتی میں کسی کسی کی مداخلت کیا تو میں اس کا مجرم ہوں الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈک تھا کہ ہم ہلکے میں نہیں آ سکتے ہم ہلکے میں نہیں آئے ہم ہلکے سے باہر بیٹھ کے اپنا کام کرتے تھے میں پارٹی کا صدر ہوں کراچی کا میری ذمہ داری تھی کہ میں اس پورے الیکشن کو مانٹر کروں اپنے کارکنوں کو گائیڈ کروں اپنی پارٹی کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان تک کنوے کروں چیمن صاحب کا جو پیغام ہے ان تک پہنچا ہوں وہ نہیں کیا ہے لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈک کو وائلٹ نہیں کیا اس کے بین مطابق ہم چلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں پی ایم ایل این ہے یہ اور جماعتیں ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ اس شکست کو تصریم کرنا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی کیا خامیاں ہیں کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیوں ان کو مسترد کیا ہے یہ اچھے بڑے دل کی بات کریں تو اچھی بات ہوگی آئندہ اور انتخابات ہونے آپ مزید محنت کریں مزید کوشش کریں آپ جیتیں ہمارا مقابلہ کریں لیکن ایک اچھی جیت جو صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں ہوئی ہے اس کو متنازعہ بنانا نامناسبات ہے سعید میں یہ بتاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی جن دو نشستوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان میں جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ لیٹ سے زیادہ تھے ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی کانفیڈنٹ وکٹری ہے یا ہیزیٹنٹ وکٹری ہے نہیں نہیں ہماری بڑی کانفیڈنٹ وکٹری ہے دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ کس پولنگ سٹیشن سے کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں چیک کر لیے جائیں گے ہمیں کوئی سپیشو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائی میں پورا بندل میرے پاس پڑھا ہوا ہے ہمارے ایجنٹوں کو لے کر آئے تھے ہماری لیٹ پہلے زیادہ تھی اور جو فارم فورٹی فائی میں اس میں بلکہ ہم دو تین جگہوں پر دکھائیں گے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں شاید آگے پیچھے کے ہوئے ہوئے ہیں اگر یہ ریکاؤنٹ ہوگا تو ہمارے ووٹ شاید بڑھ جائیں گے کم نہیں ہوں گے اسے تو وہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ آر او کو درخواست بھی دیں گے کہ یہ دو تین پولنگ سٹیشن دیں جہاں پر ہمارے ووٹ کئی اور لگ دیئے گئے لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں لوگوں کو تسلیم کرنے چاہیے اور ہمیں بہت پہلے سے یقین تھا میں آپ کو بتا رہوں کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ ہم نے محنت بہت کی تھی ہمارے پورے کارکون جس طرح سے لگے ہوئے تھے اس حلقے میں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ یہ جو جو پولز آ رہے ہیں ٹی وی پہ شاید اس پہ الیکشن جیتا جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن ہم ان پولز پہ نہیں جا رہے تھے ہم نے محنت کی ہے ہمارے کارکونوں نے محنت کی ہمارے کینڈیٹ نے محنت کی ہماری پارٹی کی پوری تنظیم نے محنت کی ہے ہمارے یہ الیکشن پیورلی میں آپ کو بتا دوں کہ پولٹیکل ورکرز کی محنت کی وجہ سے پیپس پارٹی جیتی ہے تو اس کو تصریم کرنا چاہیے اس پہ مزید کیڑا ان کو نہیں نکلنے چاہیے